اسلام آباد ایم ون حکلہ سے ڈیرے اسمیل خان سی پیک پر سفر سات بارش کے حسین نظارے پہلی بار اپنے ناظرین کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں بارش میں ہمارا ایم فورٹین پر سفر روان دوان ناظرین اسلام آباد پشاور موٹر وے حکلہ سے ڈیرے اسمیل خان سی پیک کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے سے قبل ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پکار تلگان کو سبسکرائب کرلیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں ہم نے ایم فورٹین ویسٹرن روٹ پر جانے کیلئے اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سفر کے آغاز سے ہی موسم کتنا پیارا ہے بارش میں سفر اور بھی دلچسپ ہوگا آج ہمارا اسلام آباد سری نگر ہائی وے سے ہم نے روح کیا پشاور کی طرف اور پشاور ایم ون ٹال پلازا کو کراس کر کے جا رہے ہیں اکلا سی پیک کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر اکلا سی پیک پر سفر کرنے سے پہلے پشاور موٹر وے ٹال پلازا سے کچھ ہی فاصلے پر ترنول فتی جنگ انٹرچینج کا لنک آئے گا لیکن ہم نے اس طرف نہیں مڑنا بلکہ ہم نے پشاور ایم ون موٹر وے پر اپنا سفر جاری رکھنا ہے کچھ ہی لمحے بعد ہم پہنچ گئے ہیں اکلا سرویس ایریا پر ناظرین جہاں سے آپ اپنی گاڑی میں فیول پھروا سکتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ راستے میں ایم فورٹین سی پیک پر ابھی کوئی پیٹرول پامپ اور سرویس ایریا موجود نہیں ہے اکلا سرویس ایریا سے نکلتی ہی آگے ہمیں سی پیک میاں والی ڈیر ایس مائل خان کا لنک ملے گا تو ہم بھی اس طرف اپنی گاڑی موڑ کر اب داخل ہو چکے ہیں ایم فورٹین سی پیک پر اکلا انٹرچینج سے یارک ڈیر ایس مائل خان کی طرف ہمارا سفر جاری ہے ساتھ لگتا ہے پورے سفر میں بارش بھی ہمراہ ہوگی پہلی بار ہم سی پیک پر بارش کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اکلا انٹرچینج سے کچھ ہی فاصلے پر سامنے آپ کو سی پیک کا عارضی ٹال پلازر نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے ایم ون پشاور موٹر وے پر جتنا سفر کیا اس کے صرف تیس روپے ادا کرنے ہیں اور سفر کو آگے جاری رکھنا ہے سی پیک ہکلا ڈیر ایس مائل خان کا باقاعدہ افتتاح ہونے کے بعد یہاں کئی جگہوں پر موٹر وے پولیس بھی آپ کو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے ملے گی ناظرین ہم نے سی پیک پر جاری کام کے حوالے سے لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو آگاہ رکھا اس پر ہمارے چینل پر ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ اوپر نظر آنے والی آئی بٹن کو دبا کر ہماری تمام ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد حقلہ سے ڈیر ایس مائل خان سفر کرتے ہوئے پہلا انٹرچینج فتح جنگ آئے گا جس سے آپ فتح جنگ کیریج وے بریج کو کراس کر کے پہنچیں گے جبکہ کیریج وے فلائی آور سے دوسری سائٹ آپ تلہ گنگ کی طرف سفر جاری رکھ سکتے ہیں فتح جنگ سے ہم دوبارہ انٹرچینج کے ذریعے میوالی ڈی آئی خان کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہاں سے آگے پنڈی گیپ تھٹی کلرہ انٹرچینج آئے گا پنڈی گیپ سے حقلہ تک ترے سٹھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے اس سے آگے تراب انٹرچینج آئے گا جس کا فاصلہ پنڈی گیپ سے اکاون کلومیٹر بنتا ہے ناظرین اگر آپ ڈی آئی خان سے اسلامباد حقلہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو یارک سے رمانی خیل تک فاصلہ 54.6 کلومیٹر بنتا ہے رمانی خیل انٹرچینج سے کوٹ بیلیا تک کا فاصلہ 71 کلومیٹر جبکہ کوٹ بیلیا میاں والی سے یارک تک 52 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے چار روئے موٹر وے کے دونوں اطراف سو سو میٹر رائٹ آف وے بنایا گیا ہے اس موٹر وے کی مزید تزین و عرائش کیلئے سروس ایریاز پٹرول پمپ ریسٹورنٹ مساجد اور دوسری ضروری سروسز پر کام شروع کر دیا گیا ہے حقلہ ڈی آئی خان سی پیک فتح جنگ پنڈی گیپ تراب داؤد خیل عیسیٰ خیل عبدالخیل اور میاں والی کے قریب سے گزرتی یارک کے مقام پر انڈس ہائی وے سے منسلک ہو گئی ہے ناظرین حالیہ دنوں میں ڈی آئی خان حقلہ اسلام آباد موٹر وے ایم فورٹین کے حوالے سے افتتاہ کے بعد ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ موٹر وے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھلا ہے البتہ موٹر سائیکلوں اور آئیس سے چلنے والی گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے سی پیک موٹر وے استعمال کرنے والوں کے لیے ابھی کوئی سروس ایریہ موجود نہیں ہے سی پیک کا باقاد افتتاہ تو کر دیا گیا لیکن تا حال بعض جگہوں پر تعمیراتی کام ابھی بھی جاری ہے اس لیے ایتیاد سے زیادہ رفتار میں ڈرائیونگ نہ کریں اپنا سفر شروع کرنے سے قبل گوگل میپ سے ضروری جانکاری لے لیں اس کے ساتھ موٹر وے پولیس کی دی گئی ہیلپ لائن وان تھری زیرو پر بھی رابطہ کر کے آپ کسی بھی قسم کی معلومات موٹر وے پر سفر کرنے سے قبل لے سکتے ہیں سی پیک پر حکلہ سے ڈیر ایسمایل خان پر سرویس ایریاز کی تعمیر سمید دیگر اہم ترین معلومات لے کر دوبارہ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چہوکتن فاوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں